تو دوستو ویلکم بیک ٹو دا چینل دیس از عبدالرہمان آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اگر کوئی بھی کسی بھی کلاس میں اگزام دے رہے ہیں خاص کر کہ آن لائن جو اگزامینیشن آج کل چل رہے ہیں یا آن لائن جو پڑھائی چل رہی ہے اس کو کیسے ایفیکٹیف آپ بنائیں کیسے آپ گھر میں رہ کر ہی اتنے ایفیکٹیف ہو جائیں کہ آپ اپنا اس کو نائنٹی پلس کر دیں تو ان ساری چیزوں پر آج ہم ڈسکس کریں گے کیا کیا کوائریز ہیں آپ لوگوں کی کیا کیا سوالات ہیں ایک سٹوڈینٹ کے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اتنا قابل بنا لے کہ وہ آن لائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی اتنا ایفیکٹیف کام کرنے لگے اتنا ایفیکٹیف پڑھائی کرنے لگے کہ وہ آگے چل کے اپنے جیسے نائن ٹینٹھ الیون ٹویلتھ میں پہنچ کر نائنٹی پلس سکور کر لے تو یہ سوالات ہیں یہ ساری میں نے ایک پورا نچوڑ نکالا ہے پورے سوالات اکھٹے کیے ہیں ان کے جواب دیئے ہیں میں نے آپ کو تو یہ جواب آپ سننے کے لیے پوری ویڈیو اینٹک دیکھئے گا اس سے پہلے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات آتی ہے پرپریشن کی پرپریشن آپ کو کیسے کرنی چاہیے کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے کن کن سبجیکٹ پر فوکس کرنا چاہیے ہاف ایلی یونٹ یا اینویل کے ایکزام کی کیسے تیاری کرنی چاہیے کتنے گھنٹے آپ ڈیڈی گیٹگلی پڑھائی کو دے سکتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ادر ایکٹیوٹیز ہیں وہ کتنے گھنٹے آپ کر سکتے ہیں تو پرپریشن کے بعد ہم آتے ہیں سب سے پہلے یوسفل جو آپ کے تھنگس ہیں وہ آپ کو کیا کیا کرنی چاہیے کیا کیا یوسفل ٹھنگس ہو سکتی ہیں جس کے کرنے سے آپ کی پڑھائی افیکٹیف ہو سکتی ہے تو چلیئے یوسفل ٹھنگ کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پورا اس میں ڈیڈی گیٹلی ہنڈیڈ پرسنٹ اپنا دیں پورا فوکس اپنا سٹیڈی پہ لگائیں اسٹیڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے کھیل کود بھی کرنا ہے ادھر ایکٹیوٹیز بھی کرنی ہے اور تیسری چیز آتی ہے بیلنس اب اسٹیڈی اور کھیل کود اور ادھر ایکٹیوٹیز کو آپ کو کیسے مینج کرنا ہے وہ طریقے کے بارے میں آگے ڈسکس کرتے ہیں مگر پہلے سب سے چیز آتی ہے سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ فوکس کرنا اسٹیڈی پہ پورا فوکس لگا دینا دوسری چیز آتی ہے ان چیزوں کو کیسے بیلنس کرنا اب آگے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسے آپ کو یہ ساری چیزیں بیلنس کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک آپ اپنی ٹائم ٹیبل بنائی ہے ٹائم ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا پورا لائف اسٹائل اس کے اندر ہونے چاہیے کتنے بجے آپ کو اٹھنا ہے کتنے بجے سٹیڈی کرنی ہے کتنے بجے کھیل کود کرنی ہے کتنے بجے کھانا کھانا ہے essential activities اس کے بعد ہر week میں آپ اپنے آپ کو analyse کیجئے کہ اتنے week میں میں نے کیا کیا کover کیا کتنا سلبس کبر کیا کتنا اپنا ہیلث پر دھیان دیا تو تیسری چیز آتی ہے اپنے آپ کو anż semble ہر week میں آپ کو دیکھنا کہ آپ نے deep Macام ٹیبل کیا ہے کتنا آپ پڑے ہیں bikes اتڑا social activities ا مصروف رہے ہیں تو یہ انیلائز کرنا بہت ضروری ہے اور چوتھی چیز آتی ہے آپ کو رائٹ بک چوس کرنا کون سی آپ کی رائٹ بک ہو سکتی ہے جس سے کی آپ سپوس کیجئے اگر آپ نائند کلاس میں آئے ہیں تو آپ کے لیے انسی آئیٹی سے اچھی بک نہیں ہے انسی آئیٹی آپ لیجئے اس کے نوٹس تھوڑے تھوڑے بنائیئے اس کے بعد اس کے نوٹس پہ آپ کام کریئے کیونکہ نائن ٹین ایلیون ٹویلت میں اگر سی بی ایسی بوٹس سے بچہ ہے تو زیادہ تر جو کورس آتا ہے پورا وہ انسی آئیٹی سے ہی آتا ہے انسی آئیٹی بہت اچھی بک ہے اور انسی آئیٹی اگر آپ نے پوری کر لی تو آپ کے لیے بہت زیادہ چانسیز ہے کہ آپ نائنٹی پرسنٹ کر سکتے ہیں نائنٹی پلس اپنا اسکول لے کر آ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں سبجیکٹ کونسا آپ کو سب سے اوپر رکھنا ہے تو سب سے زیادہ دو سبجیکٹ ہیں جو میں نے چوس کیے ہیں جو آپ کو ٹوپ پر رکھنا ہے ہمیشہ وہ ہے میت اور سائنس میت اس لیے رکھنا ہے کیونکہ میت میں اکثر آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ہنڈیٹ کر سکتے ہیں ہنڈیٹ ماکس اس میں آ سکتے ہیں اور آئے ہیں بہت سارے سٹوڈینٹس کے دوسرا سبجیکٹ آپ کو لینا ہے سائنس سائنس بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے اگر ان دونوں سبجیکٹ کو آپ نے اچھی طریقے سے پکڑ لیا تو آگے چل کے آپ کے فیوچر میں بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والے ہیں اگر آپ ایم بی بی ایس کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ جس بھی انجینئرنگ سٹریم میں یا کسی بھی سٹریم میں آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹیو دو سبجیکٹ ہی ہوتے ہیں وہ میت اور سائنس ہوتا ہے اب آپ کو ویک میں کیسے ڈیوائٹ کرنا ہے سارے سبجیکٹوں پر جو آپ کو اب ہاں ایک چیز اور کہ آپ کو میت اور سائنس کو ہی فوکس نہیں کرنا ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میت اور سائنس کو آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی سبجیکٹ بھول جائیں میت سائنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہندی انگلیش یا ادھر سبجیکٹ بھی آپ کو ساتھ میں رکھنے ہیں ویک میں آپ ٹائم ٹیبل بنائیے اپنا دن کے اندر دیڑھ گھنٹہ میت کو دیجئے دیڑھ گھنٹہ سائنس کو یہ آپ کا کنٹینیو روٹین رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ الٹرنیٹ ڈیس پہ ہندی انگلیش ایس ایس ٹی یا اور سبجیکٹ کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سبجیکٹ تھوڑے ایزی ہوتے ہیں ان کے مقابلے تو آپ انہیں آسانی سے کور کر سکتے ہیں میت سائنس کے لیے آپ کو میت سائنس میں آپ کو بہت ضرورت ہے فوکس کرنے کی اس وجہ سے اس کو آپ کو دیڑ دیڑھ گھنٹہ دینا ہے روز کا اور باقی سبجیکٹ کو آپ اپنے حساب سے کنٹینیو ہر الٹرنیٹ ڈیس پہ یا ہر ایک دن چھوڑ کے آپ دوبارہ ریویزن اس کا کر سکتے ہیں یا تیاری کر سکتے ہیں ایک مستیک جو ہر اسٹوڈینٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ کو کسی بھی ایک سبجیکٹ کو زیادہ فوکس کرتا ہے اور باقی سبجیکٹ کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ کر اس کے نمبر اس سبجیکٹ میں تو اچھے آتے ہیں جس میں اس نے فوکس کیا ہے باقی سبجیکٹ میں اس کے نمبر اچھے نہیں آ پاتے ہیں اس لئے آپ کو سارے سبجیکٹ بیلنس کر کے رکھنے ہیں اور اسی حساب سے اپنا روٹین بنانا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مارکس اچھے آئیں آپ پڑھائی میں اچھے ہوں یہ کچھ ٹپس تھے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا تو خوب ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ساتھ ملتے ہیں